دوستو میں سہل قریشی دوستو اس وقت کی سب سے بڑی خبر فرانس کے راشت پتی کو قرارا تماشا پڑا ہے یہ وہ کہاوت والا تماشا نہیں ہے یہ تماشا واقعی میں ایک وقتی نے مارا ہے دراصل فرانس کے جو راشت پتی ہیں ایمانیول میکرون وہ جو ہے وہ راشت پتی جا رہے تھے وہ ملاقات کر رہے تھے کیونکہ وہاں پر لوگ ڈاؤن تھا لوگ ڈاؤن کھلنے کے بعد جو ریسٹورنٹ مالک ہیں ان لوگوں سے راشت پتی ملاقات کرنے پہنچے یہ جو ہے وہ دکشن پوری فرانس کا ماملہ ہے دکشن پوری فرانس کے دورے پر تھے راشت پتی ایمانیول اور وہاں پر جو ہے وہ کئی بزنس مین سے ریسٹورنٹ کے مالکوں سے وہ ملاقات کر رہے تھے اس وقت جب وہ اپنے کچھ چاہنے والے لوگ تھے ان سے ملاقات کرنے گئے ان سے ہاتھ ملانے گئے جیسے ہی وہ ہاتھ ملانے کے لیے آگے بڑھے ایک وقتی نے ان سے ہاتھ ملا کر ان کا ہاتھ پکڑا اور دوسرے ہاتھ سے انہیں تماشا جڑ دیا یہ ویڈیو آپ پہلے دیکھیں اس کے بعد آگے بات کرتے ہیں دوسرے ہوا دوسرے ہلا کچھ changسیل کچھ کچھนĄ کچھن تو دیکھا دوستو آپ نے کس طریقے سے راشت پتی کو تماشا جڑا گیا ہے اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو ویکتی ہے جس نے تماشا مارا ہے اس کو اور اس کے ساتھی کو گرفتار کیا گیا ہے جیسے ہی اس نے تماشا جڑا اس کے بعد فوراں راشت پتی کے جو سرکشاہ گاڑ تھے سرکشاہ کرمی تھے وہ آگے آئے انہوں نے اس وقتی کو پکڑا اور اس کو گھسیٹ کر جو ہے وہ دور لے گئے اور اس سے جو ہے وہ پشتاج کی جا رہی ہے لیکن یہ بتایا جا رہا ہے کہ جس نے تھپڑ جڑا اس وقت وہ راشت پتی کی غلط نیٹیوں کا ویروت کر رہا تھا اور نارے بازی کر رہا تھا آپ کو بتا دیں کہ پچھلے دنوں ایک خبر یہ بھی آئی تھی کہ جو فرانس کی جو سینہ ہے اس کو ایک گھٹ ہے جو سیوہ دیتا ہے اس گھٹ نے راشت پتی کے نام پر ایک پتر لکھا تھا اور یہ کہا تھا کہ آپ اسلام کو نرمی دے رہے ہو اور یہ جو ہے وہ فرانس کے لیے خطرہ ہے اور اس سے جو ہے وہ گریہید بھی ہو سکتا ہے فرانس میں یہ دھمکی جو ہے وہ راشت پتی کو دی گئی تھی اور اس پتر کو فرانس کی ایک ویب سائٹ میں ایک میگزن نے بھی جو ہے وہ اس کو باقاعدہ شائع کیا تھا اس کو چھاپا تھا دکھایا تھا لوگوں تک اور اس کے بعد میں جو یہ تھپڑ کانڈ ہوا ہے تھپڑ مارنے والا کون ہے کیا یہ وہ ہے جس نے دھمکی دی تھی کہ کہیں نہ کہیں گریہید ہوگا فرانس میں کیونکہ اسلام کے لیے آپ لچیلا رویہ اپنا رہے ہو یا پھر یہ کوئی اور ہے کیونکہ فرانس میں ہم نے دیکھا تھا شہرلی حبدو بھی ہوا تھا کارٹونیسٹ کو بھی مارا گیا تھا اور اس کے بعد میں ایک پیچر تھی جو اسلام کے خلاف انافشنا بکواس کر رہی تھی اس کو جب ایک چھاترے نے مار دیا تھا یہ تمام خبریں فرانس کی ہے اور اس کے علاوہ پچھلے دنوں ہی فرانس کی سینیٹ نے جو ہے وہ ایک بل پارت کیا تھا ایک بل کے سمرتن میں ووٹ کیا تھا وہ بل یہ تھا کہ فرانس کے اندر جو عام جو جگائیں ہوتی ہیں شاپنگ مول ہیں سڑک وغیرہ ہیں وہاں پر اٹھارہ سال سے کم مسلم لڑکیں جو ہے وہ ہجاب نہیں پہن سکیں گی ہجاب وہ ہوتا ہے جسے کی وہ اپنا چہرہ اور اپنا سر کو ڈھکتی ہے کپڑے سے اسے ہجاب کہا جاتا ہے تو فرانس نے جو ہے وہ یہ کہا یہ قانون فرانس لے کر آیا اور فرانس کی سینیٹ نے جو ہے وہ اس کے سمرتن میں ووٹ کیا جس میں یہ کہا گیا تھا کہ فرانس میں کہیں بھی باہر جو ہے وہ جو ساروجلک جگائیں ہوتی ہیں وہاں پر جو ہے وہ اٹھارہ سال سے کم عمر کی کوئی بھی مسلم مہیلہ جو ہے وہ ہجاب نہیں پہن پائے گی اس کو لے کر مسلمانوں نے اس کا کافی ویروز بھی کیا تھا اور جو فرانس کے جو راشتپتی ہیں ایمانیل میکرون جو ہیں انہیں کئی لوگ شیطان کا پجاری بھی کہتے ہیں کیونکہ پچھلے کئی دنوں سے انہوں نے جو اپنے قانون لانے کی باتیں کہی اور اسلام کے خلاف ان کا جو رویہ ہے اسے لے کر وہ ہمیشہ صرف فرانس کی جنتہ کے ہی نہیں بلکہ دنیا بھر کے کئی دیشوں کے نشانے پر رہتے ہیں میکرون اور یہ بات سوچئے کہ مولی کے جو دوست ہیں ان کی پڑتی کے دن آ رہے ہیں یہ کہہ سکتے ہیں کیونکہ آپ کو یاد ہوگا ڈونالڈ ٹرم جب امریکہ میں اپنا چناؤ پرچار کر رہے تھے تو ان پر بھی جوتا چلا تھا اور اب میکرون جو کی فرانس کے راشتپتی مولی کے کافی قریب ہی بانے جاتے ہیں کیونکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ چاہے اسرائیل ہو چاہے فرانس ہو جو بھی ایک خاص مانسکتہ کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں ایک خاص سمودائے کا ویروت کرتے ہیں وہ موڈی کی گوڈ بک میں رہتے ہیں حالانکہ ہم یہاں پر صاف کہنا چاہیں گے کہ تھپڑ مارنا جوتا مارنا یہ تمام چیزیں نہیں ہونی چاہیے اس کا ویروت کیا جانا چاہیے شالینتہ ہونی چاہیے ہم لوگوں میں لیکن دوسری طرف یہ چیزیں وہ دکھاتی ہے کہ آخرکار کتنا گصہ جو ہے وہ فرانس کے لوگوں میں بھرا ہوا ہے وہاں کے راشتپتی کو لے کر ہم آپ کو بار باری بات کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک یہ صاف نہیں ہو پایا ہے کہ جو ویقتی جس نے یہ تھپڑ مارا وہ ویقتی کون ہے اس سے پوچھتا تو کی جا رہی ہے لیکن اب تک صاف نہیں ہو پایا ہے کہ وہ ویقتی کون ہے کیا وہ اسلام کو لے کر ویروت میں تھا اسلام کے یا پھر میکرون کی جو دوسری جو لوگ ڈاؤن کو لے کر جو جو چیزیں سامنے آئیں وہاں کے جو پریشان جو لوگ ہوئے کیا یہ کوئی نیاراز ویقتی تھا کیونکہ یہ بتایا گیا ہے کہ جب وہ تھپڑ مار رہا تھا اس وقت کو نعرے بازی کر رہا تھا اور جو فرانس کے جو راشت پتی ہیں ان کی غلط نیتیوں کا وہ ویروت کر رہا تھا اور اس کے لئے وہ نعرے بازی کر رہا تھا اسی بھی جو ہے وہ فرانس کے پردان منتری ہیں انہوں نے بیان دیا انہوں نے کہا ہے کہ اس طرح کی گھٹنا اس طرح سے تھپڑ مارنا یہ لوگ تنتر کی دھجے اڑانے کے سمانے ہیں یہ لوگ تنتر پر یہ سوال اٹھانا ہے اور اسی لئے اب یہ سوچنا چاہیے کہ اس وقت آپ سوچے دنیا بھر میں جو جو سکتہ دیش لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ کس طرح کے فیصلے کر رہے ہیں کس طرح سے ان کے خود کے دیشوں میں ان کا ویروت ہو رہا ہے یہ تمام چیزوں پر جو ہے وہ سکتہ دیشوں کو بھی سرکاروں کو بھی راشت پتیوں کو بھی اور پدا منتریوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ آخر کار جنتہ اتنا ویروت کیوں کرتی ہے کیونکہ آپ پہلے کے دور میں جائیے پہلے یہ ہوتا تھا کہ کوئی راشت پتی کہیں نکلتا تھا تو لوگ اس کو گلے لگایا کرتے تھے لوگ اس کو پھول دیا کرتے تھے لوگ اس کو چوم لیا کرتے تھے لیکن آج کے جو راشت پتی ہیں آج کے جو پدا منتری ہیں میں کسی دیش کی بات نہیں کر رہا ہوں میں پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں کہ آخر کار سیکیورٹی میں کیوں آنا پڑتا ہے آپ کی جو نیتیاں ہیں کہیں نہ کہیں ان نیتیوں سے آپ کے خود کے دیش کے لوگ جو ہے وہ آپ کے دیش کی جنتہ جو ہے وہ اس سے اس کا ویروت کر رہی ہوتی ہے اور اسی لئے گصہ جو اس طریقے سے سامنے آتا ہے تو اسی لئے ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ یہ جو پورا معاملہ ہے بلکل ہم اس کا کھنڈن کرتے ہیں ہم بار بار بات کہہ رہے ہیں کہ تھپڑ نہیں مارا جانا چاہیے لیکن جیسا کہ ہم نے بتایا کہ انہیں جو ہے وہ شیطان کا پجاری کہا جاتا ہے یہ اپنام یہ پدری انہیں کیوں دی گئی یہ ہم سبھی کو پتا ہے جیسا کہ جب سے وہ راشت پتی بنے فرانس کے اس کے بعد انہوں نے کئی ایسے بیان دیئے اسلام کے خلاف انہوں نے بہت بیان دیئے تھے اور اسی کی وجہ سے کئی کھاڑی دیش جو ہے وہ ان کے ویروت نے اتر آئے تھے کئی کھاڑی دیشوں کے جو فیملی کے جو لوگ ہیں راج گھرانے کے جو لوگ ہیں سرکار کے بیٹھے وہ جو لوگ ہیں انہوں نے جو ہے وہ پاکہ دا ان کے ساتھ میں ان کا ٹویٹر وار بھی ہوا تھا ایک تو کچھ تھے جنہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر فرانس سے ہم ہمارا سب کچھ کھیچ لیں گے عرب لوگ اپنا بزنس کھیچ لیں گے تو فرانس کی اکنومی ڈھے جائے گی ایسا ٹرم کے ساتھ میں بھی ہوا تھا یہ بیان باجر سب ہوتی رہتی ہے تو یہ صاف ہے کہ جس طریقے سے میکرون کی جو چھوی ہے ایمانی المیکرون جو فرانس کے راستپتی ان کے جو چھوی ہے وہ کئی سوال اٹھاتی ہے ان کی جو چھوی ہے کئی لوگ اس کا ویرود کرتے ہیں جیسا کہ ہم نے بتایا کہ فرانس کے اندر بھی فرانس کی جنتہ خود جو ہے وہ میکرون کا ویرود کرتی ہے لیکن یہ جو آپ تھپڑ پڑا ہے جاتے جاتے ایک بار فیڈ سے آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھئے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریے زیادہ سے زیادہ اس پر کمینڈ کریے اسے لائک کریے اور اگر آپ نے ہمارا چنل سبسکرائب نہ کیا تو ہمارے چنل دیش لائک کو ضرور سبسکرائب کریے موسیقی 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 آپ دیکھ رہے ہیں دیش لائک موسیقی موسیقی موسیقی